دوستو اگر آپ کی ہائٹ بڑھنی روک گئی ہے اگر آپ اپنی ہائٹ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اگر آپ کی گروت پلیٹ فیوز ہو گئی ہے اگر آپ بینہ کسی دوائی کے اپنی ہائٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں کیا آپ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے کہ میری ایج 20 سال سے اوپر ہو گئی ہے اب میری ہائٹ کیسے بڑھے گی کیا آپ نے اپنی ہائٹ بڑھنے کی امید چھوڑ دی ہے اگر یہ سارے سوال آپ کے من میں چل رہے ہیں تو یہ ویڈیو سپیشل آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ٹیکنک بتاؤں گا جو آپ کی ہائٹ بڑھانے میں آپ کے لیے بہت اچھا کام کرے گی اگر آپ نے اس ٹیکنک کا استعمال صحیح طریقے سے کر لیا تو آپ کی ہائٹ کم سمیمے بہت تیجی سے بڑھنے لگے گی اور اس ٹیکنک کے لیے آپ کو کہیں بہار بھی نہیں جانا ہے اس کے لیے آپ کو کہیں گارڈن میں یا کہیں بھی بہار نہیں جانا ہے اس کو آپ اپنے گھر میں ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کوئی پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو فٹا فٹ سے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنک کیا ہے اور اس ٹیکنک کو کیسے یوز کرنا ہے اور اس ٹیکنک سے ہماری ہائٹ کیسے انکریز ہوتی ہے تو دوستو اس ٹیکنک کا نام ہے سکیپنگ یعنی کہ رسی کودنا اب آپ یہ کہیں گے کہ اس میں نیا کیا ہے سکیپنگ کے بارے میں تو ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں اور اسے ہم پہلے سے ہی کرتے آ رہے ہیں تو دوستو میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ آپ سکیپنگ کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے ہیں لیکن میں آپ کو سکیپنگ کی کچھ ایسی ٹیکنک بتاؤں گا جس سے آپ کی رکی ہوئی ہائٹ بہت ہی تیجی سے بڑھنے لگے گی دوستو پھر چاہے آپ کی عمر کتنی بھی ہو اور چاہے آپ کی گروت پلیٹ بھی کیوں نہ فیوج ہو گئی ہو یہ سکیپنگ ٹیکنک سبھی کے لیے تیجی سے ہائٹ بڑھانے میں مدد کرے گی اور یہ سب میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں یہ scientifically proved ٹیکنک ہے اگر آپ اسے proper طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کی ہائٹ بڑھے گی ہی بڑھے گی اگر آپ اپنی ہائٹ بڑھانے کو لے کر سیریس ہیں تو اس ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھنا آپ کے لیے بہت جروری ہے اور اس ویڈیو کے ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنا آپ کے لیے بہت جروری ہے رسی کودنے سے ہماری ہائٹ کیسے بڑھے گی اگر ہماری عمر 20 سے اوپر ہو گئی ہے یا پھر ہماری گروت پلیٹ کلوز ہو گئی ہے کیا رسی کودنے سے ہماری گروت پلیٹ کھل جائیں گی نہیں دوستو جب ہماری گروت پلیٹ ایک بار کلوز ہو جاتی ہیں تو انہیں کیول آپریشن کے دوارا ہی کھولا جا سکتا ہے لیکن اس ٹیکنک سے چاہے آپ کی گروت پلیٹ کلوز ہو گئی ہے یا پھر آپ کی عمر کتنی بھی ہے تب بھی آپ کی ہائٹ تیجی سے بڑھے گی کیونکہ میں آپ کو جو سکپنگ کی ٹیکنک بتاؤں گا اس سے ہمارے شریر میں ہمارے مسل میں ہماری بونس میں کچھ ایسے چنجز جائیں گے جس سے ہماری ہائٹ تیجی سے بڑھے گی اس ٹیکنک سے ہمارے پیر کی بڑی ہڈیوں میں یعنی کے لونگ بونس میں مائکرو فریکچر ہونے لگتے ہیں اور جب یہ ہے مائکرو فریکچر ہیل ہوتے ہیں تب اس ہیلنگ پروسیس کے قارن ہماری ہڈیوں کی لمبائی بڑھ جاتی ہے اور ہمارے کندے اور کمر کی ماسپیسیاں مجبوط ہوتی ہیں جس سے ہمارا پوسچر ٹھیک ہو جاتا ہے اور ہماری ریڈ کی ہڈی سیدھی ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے ہماری ہائٹ کچھ انچز بڑھ جاتی ہے اور اس ٹیکنک سے رسی کودنے سے آپ کی انٹیریئر پیلوک ٹیلٹ کی پروبلم ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس سے بھی آپ کی ہائٹ کچھ انچز بڑھ جاتی ہے اب یہ انٹیریئر پیلوک ٹیلٹ کیا ہے اس میں ہماری ریڈ کی اڈی کا نیچلا حصہ اندر کی اور دھس جاتا ہے اور ہمارا پیٹ بہار کی طرف نکل جاتا ہے جس سے ہماری ہائٹ کم دکھنے لگتی ہے اور اس ٹیکنک سے لگاتار کچھ دن سکیپنگ کرنے سے ہماری ریڈ کی ہڈی سٹریچ ہو جاتی ہے اور جس سے ہماری ہائٹ کچھ انچز بڑھ جاتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے سکیپنگ کی وہ ٹیکنک کس طریقے سے یوز کرنے ہے جس سے آپ کی رکی ہوئی ہائٹ تیجی سے بڑھنے لگے گی تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ ایک سکیپنگ روپ لیں اور یہ روپ سوفٹ ہونے چاہیے زیادہ ہارڈ نہ ہو کیونکہ کئی بار روپ کو صحیح طریقے سے روٹیٹ نہیں کر پانے کی وجہ سے چوٹ لگنے کا خطرہ بنا رہتا ہے اب اس روپ کا سائز ہم نے کیا لینا ہے تو آپ نے اس روپ کا سائز اپنے سائز کے برابر لینا ہے یا پھر تھوڑا سا بڑا سائز بھی آپ لے سکتے ہیں دھیان رکھیں کہ اپنے سے بڑا سائز یا اپنے سے چھوٹا سائز آپ نہ لیں یا پھر زیادہ بڑا سائز لے لیا تب آپ کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو انجری ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ نے لینے ہے سپورٹ سوز یہ سوز آپ کے پاؤں میں بلکل فٹ اور کمفرٹیبل ہونے چاہیے اس میں نیچے گریپ لگی ہونی چاہیے تاکہ آپ رسی کتے سمیں سلپ نہ ہو اس کے علاوہ آپ نے انکل ویٹ یوز کرنا ہے انکل ویٹ مارکٹ میں الگ الگ ویٹ کے آپ کو مل جائیں گے مینیمم ویٹ سے آپ کو سٹارٹنگ کرنی ہے اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ کا شریر کو عادت پڑھتی چلی جائے گی تو اس ویٹ کو آپ آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں تو میکسیمم انکل ویٹ آپ نے تین کلو پر لگ یوز کرنا ہے تین کلو پر لگ تین کلو پر لگ سے زیادہ ویٹ آپ کو یوز نہیں کرنا ہے اور اس بات کا بھی ویشیش دھیان رکھیں کہ یہ جو انکل ویٹ ہے اس کا آپ نے دونوں پیروں میں ایکول ویٹ یوز کرنا ہے دوستو ہائٹ انکریز کیپنگ میتھرڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے یہ ہے جاننا جروری ہے کہ یہ ہے کن کن لوگوں نے نہیں کرنا ہے تو جن لوگوں کے پیر میں کبھی فریکچر ہوا ہو یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا کوئی ٹیسو انجری ہوئی ہو یا آپ کے پیر میں کبھی بھی کوئی بڑی انجری ہوئی ہو تو وہ لوگ اس میتھرڈ کا یوز نہیں کریں جیادہ موٹے لوگوں کو بھی اس ٹیکنک کا یوز نہیں کرنا ہے جن کو ہرڈ سے ریلیٹڈ کوئی پروبلم ہو وہ بھی اس ٹیکنک کا استعمال نہ کریں جن کا ایچ بھی کم ہے یعنی ہیموگلوبین جن کا کم ہے یا کیلسیم بہت زیادہ ماطرہ میں آپ کا کم ہے اگر آپ کا لیپیڈ پروفائل بہت زیادہ ماطرہ میں بڑا ہوا ہے یا آپ کے شریر میں بہت زیادہ کمجوری ہے آپ ابھی ابھی کسی بڑی بیماری سے اٹھے ہیں تب بھی آپ اس ٹیکنک کا استعمال نہیں کریں اب بات کرتے ہیں ہائٹ انکریز سکیپنگ میتھڈ کو آپ نے کیسے کرنا ہے تو سکیپنگ کرنے سے پہلے آپ نے دس سے بیس منٹ تک کوئی بھی مسل سٹریچنگ ایکسرسائیز کرنی ہے جس سے کہ آپ کے مسل سٹریچ ہوں اور آپ کا جو رکا ہوا بلڈ ہے اس میں سرکولیشن بڑھ جائے اسے آپ سوج پہن کر بھی کر سکتے ہیں اور بینا سوج کے بھی آپ اسے کر سکتے ہیں اس میں آپ کو انکل ویٹ پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس بیس منٹ کی ایکسرسائیز کے بعد آپ نے اپنے سوج کے ساتھ انکل ویٹ پہن لینا ہے اور سکیپنگ شروع کرنی ہے سکیپنگ شروع کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا پانی پی لیجئے آپ سکیپنگ کے بیچ میں بھی تھوڑا تھوڑا پانی پی سکتے ہیں تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی پروبلم نہ ہو آپ کے شریر میں پانی کی کمی نہ آئے دھیان رکھے کہ آپ سکیپنگ کرنے سے پہلے بہت زیادہ پانی نہ پیئے اور سکیپنگ کے ترنت بعد بھی آپ بہت زیادہ پانی نہ پیئے سکیپنگ شروع کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا پانی پی لیجئے آپ سکیپنگ کے بیچ بیچ میں بھی سپ سپ کر کے پانی پی سکتے ہیں تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی پروبلم نہ ہو آپ کے شریر میں پانی کی کمی نہ ہو دھیان رکھے کہ آپ سکیپنگ کرنے سے پہلے بہت زیادہ پانی نہ پیئے اور سکپنگ کرنے کے طورت بعد بھی آپ زیادہ پانی نہ پیئے اب آپ سکپنگ کرنا شروع کیجئے آپ شروع تھوڑے سے کریں آپ 40 سے 50 سکپس سے شروع کیجئے اور دھیرے دھیرے اس کو بڑھاتے چلے جائیے اور دھیرے دھیرے جیسے آپ کے شریر کو اس کی عادت بنتی چلے جائے گی اسی حساب سے آپ دھیرے دھیرے سکپس کو بڑھاتے چلے جائیے میکسیمم سکپس آپ نے 300 سے 400 کا ٹارگیٹ رکھنا ہے ایک سیسن میں آپ نے چار سو سے زیادہ سکپس نہیں کرنے ہیں جب آپ سکپنگ کرنا سٹارٹ کریں گے تب آپ کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ جائے گی ساس پھولنے شروع ہو جائے گی اس لئے آپ کم سکپس سے شروعات کریں آپ چالیس سے پچاس سے شروعات کریں اور دھیرے دھیرے اس کو بڑھاتے چلے جائیں اور ٹارگٹ آپ کا وہی ہونا چاہیے یعنی تین سو سے چار سو سکپس کا آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک بار میں تین سو سے چار سو سکپس کرنے ہیں کوشش کریں گے تو دھیرے دھیرے یہ ٹارگٹ آپ کا پورا ہو جائے گا اب آپ نے سکپنگ پوری کر لی ہے لیکن سکپنگ کرنے کے ترنت بعد آپ نے ریشٹ نہیں کرنا ہے آپ نے کسی بینچ یا کسی سلیپ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر آپ کے پاؤں نیچے لٹک سکیں آپ نے سیدھا بیٹھ کر اپنے لٹکتے ہوئے پاؤں کو آگے پیچھے ہلانا ہے آپ کسی بھی ڈائریکشن میں ان کو ہلا سکتے ہیں بس آپ نے پاؤں کو اپنے مومنٹ میں رکھنا ہے ہلانا ہے آپ نے اور کتنی دیر کے لیے یہ آپ نے پانچ منٹ تک لگاتار کرنا ہے اس کے بعد دس سے بیس منٹ تک آپ نے کوئی بھی بریدنگ ایکسرسائز کرنے ہیں اس میں بھی آپ نے اپنے پاؤں کو لٹکا کر ہی بیٹھے رہنا ہے بریدنگ ایکسرسائز میں آپ انلوم ویلوم کر سکتے ہیں کپال بھاتی یا کوئی انیہ ایکسرسائز بھی آپ کر سکتے ہیں دوستو اب آپ اپنے انکل ویٹ اتار دیجئے یہاں پر آپ کا سکیپنگ سیشن پورا ہو جاتا ہے آپ اس سکیپنگ سیشن کو شروع کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹے بعد آپ ہلکا سا ناستہ کر سکتے ہیں یا کچھ آپ فروٹس لے سکتے ہیں اگر آپ کو پانی پینے کی اچھا ہے تو آپ آدھا یا ایک گلاس پانی پی سکتے ہیں اس سیشن کے دو گھنٹے بعد آپ ہیوی ڈائٹ بھی لے سکتے ہیں اس سکیپنگ سیشن کو آپ پورے دن میں کیول ایک ہی بار کریں اور کوچش کریں کہ آپ اسے صبح کے سمیہ کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے اور کیا کرنا جروری ہے تو سب سے پہلا اور سب سے جروری جو کام ہے اگر آپ اس ہائٹ انکریز کی ٹیکنک کا یوز کر رہے ہیں تب آپ کے شریر میں ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے اس لیے پانی کا انٹیک جو ہے وہ آپ کا پروپر ہونا چاہیے دوسرا آپ نے پروپر نیند لینی ہے آپ نے کم سے کم ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی اچھی نیند لینی ہے تاکہ ہماری بوڑی میں ہیلنگ پروسیس اچھے سے ہو سکے اور ایک اچھی نیند لینے سے آپ کا جو HGH ہے یعنی human growth hormone ہے وہ آپ کی بوڑی میں اچھے طریقے سے سنچالت ہو سکے تیسرا ہے ایک اچھی ڈائٹ تو آپ نے ایک ہائیلی ریچ پروٹین ڈائٹ لینی ہے کیونکہ ہائیٹ growth کے پروسیس میں سب سے زیادہ جرورت پروٹین کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویٹمین D3 لینا ہے اگر آپ کی بوڑی میں ویٹمین D3 کی کمی ہوتی ہے تب بھی آپ کی ہائیٹ بڑھنی رکھ جاتی ہے تو ویٹمین D3 کا سپلیمنٹ آپ اپنے ڈاکٹر کی سلاح سے لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویٹمین B12 کا بھی سپلیمنٹ لینا ہے اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر کی سلاح لے کر اس سپلیمنٹ کو بھی شروع کر سکتے ہیں اور یہ جو سپلیمنٹ ہے یہ بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے بہت ہی سستے سستے سپلیمنٹ ہے آپ اپنے ڈاکٹر کی سلاح لے کر اس کی شروعات کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کی ہائیٹ رکھی ہوئی ہے آپ کی عمر کتنی بھی ہو گئی ہے یا آپ کی growth plate close ہو گئی ہے اس ٹیکنک سے skipping کرنے سے آپ کی ہائیٹ بڑے گی ہی بڑے گی میں بلکل شور ہوں اور دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت دھنیواد جے ہند جے بھارت